آگے بڑھتے ہیں کچھ بات موسم کی کر لیتا ہے لاہور میں سردی کی لہر برقرار ہے شہر میں گزشتہ رات سے سرد ہوایے چلنے سے دھون کی شدت نظبتاً کم ہے مگر تھنڈ بڑھ گئی ہے موسم کی صورتحال پر مزید بات کریں گے انسفر ہمیں جوائن کر چکے ہیں انساگہ کیجے گا محکم موسمیات کا کیا بتانا ہے کچھ دنوں سے لاہور شہر میں سردی کی لہر جاری ہے گزشتہ رات سے لاہور شہر میں یخ بستہ ہوایے چلنے کا سلسلہ جاری ہے ہوایے چلنے کی ویسے موسم مزید سرد ہو چکے ہیں اور لاہور شہر کا تیمپریچر محکم موسمیات کے مطابق اس وقت پانچ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جو محکم موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ چودہ ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے دوسری جانب گزشتہ روز سے ہوایے چلنے کی ویسے آج صبح صویرے لاہور شہر میں دھن کی شیطت بھی کم ہے نسبتاً کم شیطت ہونے کی ویسے آج لاہور میں جو رنگ روڈ ہے اس کو بھی ٹرافک کے لیے بند نہیں کیا گیا بلکہ وہ ٹرافک کے لیے اوپن ہے سموک کے حوالے سے بات کریں تو لاہور شہر میں سموک کے بادل بدستور پر قرار ہیں اس وقت لاہور شہر کے مدائی الودکی کا جو تناسب ہے وہ ایک سو چوہتر ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں ائر کوارٹی انڈیکس کے شرح تین سو سے تجاوز ہو چکے سب سے زیادہ الودہ علاقہ ڈیفنس کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں پر تین سو جبکہ دو سو چیہ سٹھ ریکارڈ کی گیا ہے شملہ پاڑی کے اطراف میں اور موسم سرد ہونے کی ویسے لاہور کے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں لاہور شہر میں نمونیاں کے کافی مریض بھی سامنے آئے ہیں آنچ صاحب کا شکریہ ڈسکا شہر اور گردو نواہ میں شدید دھن کا راج ہے حد نگاہ انتہائی کم ہے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے شدید دھن کے باعث سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اور شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں سما کے نمائندے عثمان حیدر سے تفصیلہ جانتے ہیں عثمان مجموعی طور پر موسم اور اس سے مختالق کیا صورتحال ہے آج بلکل ڈسکا شدید دھن کا راج ہے شدید دھن کے باعث سے حد نگاہ انتہائی کام ہے بعض مقامار پر تو حد نگاہ صفر ہو چکی ہے شدید دھن کے باعث سے ٹریفک کی روان کی بھی بری طرح متاثر ہے ڈریور ہزارت اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے جو ٹریفک پولیس حکام ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شہری گیز اور سفر سے اتناب کریں دورانے سفر فوگ لائٹ کا استعمال کریں انڈیکیٹر ایم اجنسی کا استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ حاصر میں کمی واقع ہو سکے شدید دھن کے باعث سے سردی کی شدر میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے شہری مقلی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں شکریہ آپ ناغہ کیا طویل خوش سالی سے آزاد کشمی کی فضاء آلودہ ہو کر رہ گئی ہے بارش اور برفوالی نہ ہونے کے باعث خوش سردی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مظفر آباد سے سماکر مائندے امیر الدین مغل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جی امیر الدین مغل بتائیے گا مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے جی بالکل آزاد کشمیر میں بھی جو ہے طویل خوش سالی کی وجہ سے معلیاتی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آزاد کشمیر کے دعالی حکمت مظفر آباد سمیت جو دیگر علاقے ہیں ان میں بلکل فضاء جو ہے وہ گرد آلوب ہو چکی ہے اور ائر کوالٹی کی بات کریں تو تقریباً دو سو ساٹھ ہے جو ہے وہ نمبر سے بھی اوپر یہاں پر ائر کوالٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں موسمی بیماریاں خاص کر سانس کی بیماریاں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی تک تقریباً موسم میں سرما بھی نصف گزرنے کو ہے لیکن بارش اور برف باری اس طرح سے نہیں ہوئی بالکل ہی جس طرح اور سالوں میں ہوتی تھی اور جو بلان ترین پہاڑی چوٹی ہیں ان پہ بھی نہ ہونے کے برابر برف ہے محکمہ موسمیات جو ہے یا موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ جنوری کے آخر تک جو ہے بارش اور برف باری ہو سکتی ہے جس سے جو ہے یہ مسائل کم ہوں گے تاہم اس وقت جو آزاد کشمیر کے شہر ہیں روز جو ہے نماز استثقاء جو ہے مختلف علاقوں میں ادا کی جاری ہے امیر الدین مغیل آپ نے آگے کیا آپ کا شکریہ